موسیقی موسیقی ہر جی بس یہاں پہ تین سوا تین بجے جو ہے میں کچن میں آگئی تھی سیری کی تیاری کرنے کے لئے کیونکہ اب ٹائم جو ہے پیچھے پیچھے ہوتا جا رہا ہے اور سیری کا ٹائم بہت کم رہ جاتا ہے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں اپنے لئے زہیم کے لئے ایک پراتھا اور ساتھ میں مجھے ایک سیری بھیجتی تھی ایک پراتھا ان کے لئے میں بنا رہی ہوں موسیقی سیری میں میں آج بناوں گی پراتھے ہاف رائی ایگ اوملیٹ اور ساتھ میں آلو میتھی تھی ماما نے مجھے دی تھی ساتھ میں وہ گرم کروں گی پراتھوں کے ساتھ آلو میتھی کا جو ہے اپنا ہی مزا ہے اور ساتھ میں دہیوں اور اس کا کمبینیشن جو ہے نا آلو میتھی پراتھے اور دہیوں کا بہت ہی اچھا لگتا ہے تو بس جی یہاں پہ میرے پراتھے پی جو ہے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں سب سے پہلے میں پیرے بنا کر رکھ لوں گی اور کافی زیادہ لوگ جو ہے مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں چورس پراتھے جو ہے اس کی ریسیپی بتا دے تو یار آپ کے سامنے ہیں تقریباً پانچ سال مجھے ہونے لگے ہیں جب سے میں ویلوگ بنا رہی ہوں تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بس ایک دفعہ آپ کا ہاتھ چلنے کی دیر ہوتی ہے اور پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جی کس طرح سے ہم نے جو ہےنا اس کے اوپر رولر کو جو ہے چلانا ہے اور پھرے ایزیلی جو ہےنا یہ پراتھا بن جاتا ہے اور اس پراتھے کا جو ٹیسٹ ہے نا باقی پراتھوں سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے تو بس یہاں پہ جی پراتھے تقریباً بن گئے ہیں تو جن کےوں میں نے سہری بھیجنی ہے سب سے پہلے میں ان کی سہری تیار کر کے ان کو تو بھیج دوں گی اور اس کے بعد ہم دونوں میاں بھی آرام سے بیٹھ کر سہری کریں گے تو بس یہاں پہ جی پراتھا بن کے ریڈی ہو رہا ہے اور جب میرا یہ سہری کا جو ویلوگ میں بنا رہی تھی تو میرا موبائل اچانک سے آف ہو گیا مجھے آئیڈیا ہی نہیں رہا کہ اس کی بیٹری جو ہے موبائل کی لو ہو گئی ہے تو پھر اس کے بعد میں نے اپنا موبائل وہیں پہ ہی چھوڑ دی اور پھر میں نے کہاں تسلی سے آرام سے سہری کرتی ہوں خیر ہے تو بس یہاں پہ ایک طرف چائے رکھی ہوئی تھی چائے بھی بن گئی ہے چائے صرف اور صرف مجھے پینی تھی ذائم کو نہیں پینی تھی اور بس یہاں پہ ہوتی ہے میری سہری کی روٹین بھی ختم اور نماز پڑھنے کے بعد سو گئی اور پھر اٹھی جمعہ کے ٹائم پہ اور بس یہاں پہ اب میں آئیوں کچن میں شربت بنانے کے لیے تاری کے لیے اور آج میں نے دل کر رہا تھا الاجی والا جو ہے شربت بنانے پہ تو بس یہ بھی میرے پاس تھا تو میں نے سوچا کہ آج اس کو بناتی ہوں آج تھو اور اسا ٹیسٹ جو ہے چینج کرتی ہوں روز ٹینگ اس کے علاوہ جو ہے جامع شیرین یہ پی پی کے جو ہے نا طبیعت تھک گئی تھی تو بس آج جو ہے ہم یہ بنائیں گے اور یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور اگر آپ اس کو دودھ میں بھی ڈال کر پیتے ہیں نا تو بہت مزا آتا ہے تو جب زہین سوپا مارننگ میں ان کا کچھ دل نہیں کر رہا ہوتا نا جوب پہ جاتے ہوئے تو ان کو اکثر میں دودھ کے اندر دو چمچ اس کے ڈال کر دیتی ہوں تو وہ بہت مزے سے پی لیتے ہیں تو بس یہاں پہ یہ بھی میں نے بنا کے رکھ لیا ہے اور ساتھ میں اس کے پانی میں جو ہے میں نے ایک چمچ جو ہے ڈپ کر دیا تھا اس کا تکھ ملنگے اس کا تو یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے جب ہوں میں آتا ہے جب میں چھوٹی تھی نا مجھے آج بھی آتا ہے یہ مجھے بلکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے لیکن ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کی طبیعت آپ کا ٹیز سے سب کچھ بدل جاتا ہے تو اب یہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے یہاں پہ ٹائم ہو رہا ہے اسر کا اور بہت ہی تیز بارش ہو رہی ہے دوپہر سے ہی اور موسم بہت ہی زیادہ آسم ہوا آوا ہے ہیلو فرینڈ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بھی کل ٹھیک تھا آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کوئن باکس میں ضرور بتائے گا تو جو فرینڈ سے بھی ٹائم ہو رہا ہے اسر کا اسر کی نماز پڑھنے کے بعد میں آئی ہوں یہاں پہ باہر کیونکہ باہر موسم بہت ہی مزے کا ہو رہا ہے بارش ہو رہی ہے بارش صبح سے ہو رہی ہے لیکن میں نکلی باہر آبو تو حزبن جو ہے میرے جوپ سے آکے سو چکے ہیں بارکی آج کا جو ویلوگ ہے نا وہ شاپنگ سے ریلیٹڈ ہوگا کیونکہ آج میں جاؤں گی اپنی اید کی شاپنگ کرنے کے لیے تو آج آپ کو بھی دکھاؤں گی میں کیا لیتی ہوں کیا نہیں لیتی تو پلان تو یہی ہے ایمپوریوم جانے کا تو اب دیکھیں بیریہ جاتی ہوں یا پی آئی روڈ جو ہے وہاں سے کرتی ہوں یا ایمپوریوم جاتی ہوں تو بس ابھی جو آپ کو ویلوگ ملنے والا ہے اید سے ریلیٹڈ باقی سب کی شاپنگ ہو گئی ہے میری رہ گئی ہے اور بس دعا کریں باقی جو میرا ٹیلر تھا اس نے تو کپرے لینے سے سا فنگ گا کرتی ہے کہ جی اب اید کے بعد ہی بوکنگ ہوگی تو تھوڑی ہی پریشانی تو آئی ہے لیکن میرا جو وہ ٹیلر جو شادی سے پہرے جس سے میں اپنی شادی کے درسز سلوائے تھے وہ مجود ہے تو انہی سے جو ہے میں اپنے ڈریسز اس دفعہ سٹیچ کرواؤں گی تو ان کو میں نے روک کے رکھا ہوئے کہ آپ نے کہیں جانا نہیں ہے میرے کپرے سی لینے ہیں آپ نے پھر جانا ہے کیونکہ ابھی ہنی کے سل رہے ہیں ممہ کے سل رہے ہیں تو اس نے جلدی جلدی میں آ جاؤں گی تو چلیں ہیر بھی اندر چلتے ہیں اور موسم اس نے بہت اچھا ہارا ہے ہلکے سردی بھی لگ رہی ہے اچھا جی آج کی جو افٹاری ہے وہ ہماری آئی ہے کیک اینڈ بیک سے جو بیکری ہے لاہور میں ان کا آج کل افٹار باکس انہوں نے نکالے ہیں جس میں 300 کا باکس ہے 240 روپیز کا ہے اور ساتھ میں 150 کے 160 روپیز کا ہے تو ہم نے 240 والا باکس مگوایا تھا جس کے اندر چکن سموسا تھا شامی تھا اور ساتھ میں کھچور برفی تھی نیسلے جوز تھا تو بہت ہی اچھا جو ہے ہمیں ان کا یہ لگ ہے ساتھ میں چکن پیٹیز تھا تو کل والی جو ہے فروٹ چارٹ بھی تھی اور سینوچز بھی تھے ساتھ میں نے وہ گرم کر لیے اور زہیم تو ضد کر رہے تھے کہ گھر سے باہر افتاری کرتے میں زہیم کو یہ کہہ رہی تھی کہ زہیم سہری مجھے گھر سے باہر کرنا پسند ہے لیکن افتاری بلکل بھی نہیں کیونکہ ایک دو ایسی ٹریجیڈیز میرے ساتھ ہوئی ہیں افتاری کے ٹائم پہ کہ افتاری کے ٹائم پہ باہر اتنی حفرہ تفریح ہوتی ہے کہ آپ کو مزہ بلکل بھی نہیں آتا اور افتاری آپ کو گھر میں آرام سکون سے ہی کرنی چاہیے تو جی فرینڈز ابھی بس میں جا رہی ہوں شاپنگ پہ کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا ہے ہمارا پلان یہی تھا کہ ہم ساتھ بجے تک نکل جائیں گے افتاری کرتے ہی لیکن ابھی آٹھ بج گئے تو بس باقی کا ویلوگ وہاں جا کر دیکھتی ہوں کیونکہ آپ کو بتا میں فیفٹین میریٹ سے اوپر ویلوگ نہیں لے کر جاتی مجھو علجن ہوتی ہے دیکھنے میں بھی اور دکھانے میں بھی تو بس نکلتے ہیں باقی کا ویلوگ وہاں جا کر سٹارٹ کرتے ہیں باقی کا ویلوگ باقی کا ویلوگ باہر پارکنگ میں ہی کھرے ہیں تو دیکھیں ہم کب اندر جاتے ہیں اور کافی زیادہ میں ایکسائیٹیڈ ہوں اپنی شاپنگ کے لیے آپ ہو شاپنگ کرانے میں ایکسائیٹیڈ کے بہت جیادا کتنے کتنے یہ نا بہت جیادا ٹینشن والے بہت جیادا نہیں ٹریفک کی وجہ سے اور جی بس ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں آتی سب سے پہلے میری نظر یہاں باٹا پہ پڑی تھی یعنی کہ جو باٹا شوز والا جو برینڈ ہے وہاں پہ تو یہاں پہ مجھے سینڈلز ہینڈ بیکس بہت جیادا اچھا لگ رہے تھے لیکن ابھی جو ہے نا میرا پلان ہے گھر پہنے کے لیے مجھے جو ہے نا ایک اچھی سی جو ہے نا سلیپرز چاہیے جو کہ ابھی تک مجھے کہیں بے بھی کمفرٹیبل نظر نہیں آئیں اچھا اگر آپ کے نظر میں کوئی یہ ہیلز اور یہ والی ایک مجھے نظر آرہی تھی جو ہینڈ بیک کے بلکل ساتھ پری ہوئی ہے نا یہ لگ تو رہا تھا بہت سوفٹ ہوگی لیکن اس میں پاؤں جانا دب سا جائے گا تو اس کے علاوہ اگر آپ کے نظر میں بھی کوئی ہو نا میڈیکیٹڈ سلیپر جہاں پہ اچھی مل رہی ہو تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اور اس کے بعد اب ہم آئے ہیں سفائر پہ یہاں تو میری چوائز خراب ہو گئی ہے یہاں تو پھر مجھے سمجھ میں نہیں آرہا میں کیا لوں کلر جو ہیں بہت لائٹ تھے جو کہ میں نہیں پہنتی اور مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آرہے تھے پرینٹ جو اچھا لگ رہا تھا اس کا کلر اچھا نہیں تھا جو پرینٹ اچھا تھا اس کا جو پرینٹ اچھا لگ رہا تھا اس کا کلر اچھا نہیں تھا اور جو کلر اچھا تھا اس کا پرینٹ اچھا نہیں تھا بس ایسا ہی چل رہا تھا کیونکہ زیادہ میرا جو تھا نا دھیان یہی تھا کہ مجھے کنٹراسٹ میں چاہیے لائک ڈپٹے کا کلر اور ہو شرٹ اور چراوزر کا کلر سیم ہو اور اس طرح کا مجھے بلکل بھی نہیں مل رہا تھا تو بس ابھی دیکھ رہی ہوں ٹرائے کر رہی ہوں اللہ کرے اچھا سا مجھے کوئی ڈریس مل جائے یہاں پہ ہم آئے تھے بننجا سترنگی پہ اور ایک رسٹ جو ہے میں نے آن لائن دیکھا وہ مجھے اچھا لگا اور مجھے نظر آیا تو میں نے بس وہ ہی لے لیا اس کے لابہ مجھے یہاں پہ بھی نظر نہیں آیا اور باقی مجھے اس دفعہ بننجا سے یہ امید نہیں تھی ورنہ مجھے کچھ نہ کچھ یہاں سے پسند آ ہی جاتا ہے تو یہاں سے نکلنے کے بعد میں نے سوچا کہ جی اب چلی جاتی ہوں ہماریا بھی پہ چلی جاتی ہوں وہاں پہ جا کے کچھ دیکھ لیتی ہوں تو کچھ ایسا ہی حساب مجھے وہاں بھی نظر آیا اور ٹو دی فرینک جتنی میری رینج تھی اس کے مطابق جو مجھے اچھا لگتا تھا اس کی رینج بہت زیادہ ہوتی تھی اور جو میری رینج تھی اس پر مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا تو بس اپنا موڈ آف کرتے کرتے ہیں میں باہر نکلائی اور زہین مجھے یہی بول رہے تھے کہ پریشان کیوں ہو رہی ہو آج نہیں کچھ پسند آ رہا تو کل آ جائے گا تو میں یہی کہہ رہی تھی کہ یار روز روز اس طرح سے نکلنا باہر شاپنگ کے لیے پتا ہے نا مجھے اتنا شاک نہیں ہے شاپنگ کرنے کا بہت زیادہ میں بور ہوتی ہوں اچھا بھی وائس آور کرتے ہوئے جو مجھے پریشان نظر آ رہے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں کہ واؤ یہ بھی کتنا اچھا ہے یہ بھی کتنا اچھا ہے اور جب ہم لینے کے لیے جاتے ہیں ہمیں بلکل بھی سمجھ پر نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمیں کون سا لینے ہیں اور کیمرے پر ہمیں جو ہے نا ہر چیز ہی بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور جی یہاں پہ مجھے ایک سبسکرائبر میری مل گئی جب میں ماریا بی پہ انٹر ہو رہی تھی نا تو مجھے آواز آئی سوٹی جی وہ رہی سوٹی جی تو اتنے میں بچے آئے بھاگتے ہوئے اور آکے انہوں نے جو ہے نا مجھے پتایا کہ سوٹی جی ہم آپ کے ویلوگز بہت شوق سے دیکھتے ہیں تو جی ابھی مجھے میری سبسکرائبر ملی ہے یہاں ماریا بی پہ ماریا بی پہ اور ان کا نام ہے انیکہ اور یہ ادبادرہ ان سے یہاں پہ آئی ہے اور یہ کہنی تھی کہ ان کی ویچ تھی مجھے ملنا تو بہت زیادہ ہے کہ آپ جو دل میں امید رکھو وہ پوری ہوتی ہے بہت زیادہ ہے ہم نے مجھے پہچانا ہوں شاپنگ کا بلکل بھی مزا نہیں آیا ہاں میں نے کہیں شاپنگ کا بلکل بھی مزا نہیں آیا کیونکہ میری پہ پرنٹ اور کلر نہیں ہے جہاں پہ پرنٹ ہے وہاں کلر نہیں ہے اور جہاں پہ کلر ہے وہاں پہ پرنٹ نہیں ہے جل ٹوٹ گیا ہے میرا سب سے زیادہ کوڑا دا سپایا ہے آئر سے مجھے یومیت نہیں تھی اور جو فرینڈز پہ آج کا ویلوگ ہوتا ہے یہی پہ دی اینڈ آج کا ویلوگ آپ سب کو کیسا لگا کومنڈ باکس میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اور آج کی جو بھی شاپنگ تھی ابھی تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی لیکن جیسے ہی میری شاپنگ کمپلیٹ ہوگی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اللہ حافظ